کشمیر پر اقوائی متحدہ میں ایک اجلاس بھی ہوا ہے اس میں تفسرہ آپ سے گزارش ہے دیکھیں ایسے تو چین نے اس معاملے کو اٹھایا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ جو دوسرے ممالک ہیں بڑے ممالک ہیں پانچ ممالک انہوں نے کوئی خاص دلچسپی نہیں شو کی اور یہی اپنا خیال ظاہر کیا کہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ باہمی پاتچیت کریں اور معاملے کو حل کریں اور جو اقوام متحدہ کی مداخلت ہے اس کی کوئی خاص اہمیت اس پر نہیں دی انہوں نے حل کر میرے خیال میں ایک لحاظ سے چین کو کہا کہ آپ بھی اس کو زیادہ انکریج نہ کریں تو یہ ہر لحاظ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں چین کے علاوہ اقوام متحدہ کے بڑے ممالک چاہے وہ امریکہ ہو یا فرانس ہو برطانیہ اور گرمنی یہ تمام ممالک ایسے ہیں جو کہ ان کا یہ خیال ہے کہ انڈیا اور پاکستان معاملات کو حل کریں آپس میں بات کر کے لیکن یہ اگر اس طریقے سے حل ہو جاتا تو پھر کیا تھا لیکن یہ ہوتا نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے پاس جاتا ہے تاکہ یہ جو باہمی طریقے سے معاملات حل نہیں ہو رہے ہیں اس کا حل اقوام متحدہ کو نکالنا چاہیے لیکن اقوام متحدہ جو ہے اس کے جو ممبرز ہیں اور یہ خاص طور سے جو اہم ممالک ہیں وہ اپنی مسئلت کی بنیاد کے اوپر انڈیا کو نہ اس پر دباؤ ڈالتے ہیں بلکہ وہی لائن ٹو کرتے ہیں جو انڈیا چاہتا ہے تو اس لحاظ سے بڑا ایک ناومید ہی ہوتی ہے اور حالانکہ چین کی بڑی کوشش ہے کہ پاکستان کے معاملات اور خاص طور سے کشمیر کو ابرایا جائے اور اس کو آگے لاکر ساری دنیا کے سامنے انڈیا کا جو رویہ ہے اس وقت اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ مہینوں گزر گئے ہیں اور کشمیر میں وہی فضاء موجود ہے جو پہلے دن سے تھی اور اس پر دنیا کی نظریں جو ہے وہ کچھ عرصے کیلئے فوکس بھی نہیں رہتی ہیں اور صرف یہ ضرور ہے کہ کچھ انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں وہ البتہ اپنا اظہار کرتے ہیں اور کچھ ایک حد تک انڈیا میں بھی مسلمانوں کے سلاف جس قسم سے پالیسیز افتیار کی جا رہی ہیں چاہے وہ مائیگریشن کے بارے میں ہو آپ نے سنا ہوگا کہ اس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے جو ہندو ہیں وہ تو اس پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں ہیں وہ تو واپس آ جائیں لیکن کسی صورت میں مسلمان جو ہیں جو انڈیا سے گئے ہیں وہ یا بسے ہیں آسام میں اور دوسرے پروونسز میں سٹیٹس میں وہ کسی صورت میں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور نہ وہ دینے تیار ہیں تو یہ تمام جتنے بھی اس وقت انڈیا کی حکومت اور خاص طور سے جب سے پرائیمنسٹر موڈی آئے ہیں بی جے پی کی جو حکومت ہے ان کی تمام پالسیز جو ہیں مسلمانوں کے سلاف ہیں اور مسلمانوں کے سلاف چاہے وہ انڈیا میں ہو مسلمان چاہے وہ پاکستان میں ہو لیکن یہ ضرور ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ اپنے وہ بھی مسلحت کی بنیاد پر جیسے مغربی دنیا کے ممالک اور بڑے ممالک ہیں وہ بھی اپنی مسلحت کی بنیاد پر ایک لفظ انڈیا کو نہیں کہتے ہیں بلکہ ان کے اپنے تعلقات جو ہیں وہ بڑھاتے جاتے ہیں یہ رویہ جو ہے وہ اپنا سعودی عربیہ کا بھی ہے یوئی کا بھی آپ نے دیکھا ایران کا بھی یہ سب انڈیا سے تعلقات کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کے باوجود کہ انڈیا کا مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ ہے جنرل صاحب میرا گزارش یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ جو بات کہی لیکن مستحی یہ ہے کہ ہماری اپنی حکومت بھی ات کا رویہ بھی تو کوئی اچھا نہیں ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہم جو ایک پوزیشن لیتے تھے تو اس پوزیشن کو ساری دنیا میں سے کچھ لوگ جو ہے ضرور ٹو کر لیتے تھے اب ہماری حکومت ہی خود تھنڈی بیٹھی ہے تو کوئی کیا کرے گا آپ ایک ہی بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بہت کمزور ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں مانے تیار ہوں لیکن اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ہر لحاظ سے بہت کمزور ہوا ہوا ہے اقتصادی اور معاشی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ کس طرف ان کے اختلافات آپس میں ہیں تو جس ملک کی اقتصادی اور معاشی حالت بڑی کمزور ہو دوسروں پر اس کا سارا انحصار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اندرونی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے وہ بہت ہی کمزور ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور کس بنیاد کی اوپر آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی آواز میں وزن ہوگا اور جب وہ بات کرے گا تو اس کی لوگ بات سنیں گے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک لحاظ سے بڑی مایوسی ہوتی ہے اور یہ حالات رہنے نہیں چاہیے لیکن اس کی ذمہ داری میں لیڈرز کے علاوہ عوام پر بھی ہے اور سب پر ہم سب پر ہے کہ ہم پاکستان کو تبدیل کریں تاکہ جو خواہش ہماری ہے کہ ہماری آواز جو صحیح ہے اور ہمارے جو بنیادی اصول ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر پاکستان جو ہے کشمیر میں اور دوسرے معاملات پر اپنی آواز اٹھاتا ہے وہ سنائی دی جائے چاہے وہ افوانستان کا معاملہ ہو چاہے انڈیا کے ساتھ ہو چاہے ایران کے ساتھ ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں بنتی جیسے کہ پاکستان کے خواہش ہو اور جو پاکستان کا موقف ہے وہ آگے نہیں مرتا ہے سب صاحب میں اس بات سے آپ سے بلکل اتفاق کر رہا ہوں کہ ہماری آواز سنینے جاری لیکن یہ ہے کہ اس کو آواز کو جو زیادہ اوچھی آواز سے اٹھانا چاہیے اگر آدمی کو ڈوب رہا ہو تو چیختہ تو ہے نا کہ میں ڈوب رہا ہوں وہ لیول بھی نہیں ہے آپ کی آواز اٹھانے کا میں یہ سوال کر رہا ہوں دیکھیں اگر ہم یہ کہتے رہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں تو اور بھی ہمارا پیڑا وار ہو جائے گا اس لیے کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ تو ایسے ہی ڈوب رہے ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے ان کو ڈوبنے دیں اس طریقے سے دوسرے ممالک جب ڈوبتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کوئی ان کی سوائے اس کے کہ وہ اپنی مسئلہت کی بنیاد پر جس قسم سے اس سے برطاو کرتے ہیں جس قسم کی پالیسیز افتیار کرتے ہیں وہ ملک کے لیے تو کوئی مفید نہیں ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ضرور ہے کہ آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اور اپنی آواز کو بلند کریں اور اپنے حقوق اور جو اپنا پوزیشن ہے اس کو ساری دنیا کے سامنے لائے جائے کیونکہ صحیح ہے اور اصولوں کی بنیاد پر ہے اور خاص طور سے کشمیر کا معاملہ جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے اور اس میں بڑی نائنصافی ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے اور دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یہ ضرور پاکستان نے ان معاملات کو اٹھا ہے اور پاکستان اپنے بھی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے اور کمزوریوں کے باوجود بھی پاکستان اپنی آواز کو اور بلند کرے اور یہ کوشش کرے کہ جو حقائق ہیں اور جو حققت ہے اس کو سامنے لائے جائے اس میں تو دور آئے نہیں ہو سکتی لیکن جب آپ یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ساتھ ساتھ جو میں نے باتیں کہیں ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اقتصادی اور معاشی حالات کو ٹھیک کریں اپنی سیاست کو صحیح کریں لیکن ہم آج کل اس قسم کی ایک تو بات چیت کر رہا ہے ٹی وی کے اوپر بھی یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کی کیا سوچ ہے اور کیا سوچ ہونا چاہیے تو اگر اندرونی لحاظ سے اس قسم کی خیالات ہیں اس قسم کی سوچ ہے اس قسم کی کمزوریاں ہیں تو پھر کیا توقعات آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا دی اب یہ کہاں موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایران کے حملے پر یہ ٹرم صاحب نے یہ کہا تھا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ گیارہ فوجی زخمی ہوئے ہیں اور خود امریکہ نے کہا ہے زخمیوں کو کوئے جرمنی اسرائیل منتقل کرنے کی اطلاعات ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ سب بات کے بعد میں کیا یہ امریکہ اس کو پی گیا ہے اور اس کو سہ گیا ہے یا پھر اس کا جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے میرا نہیں خیال ہے کہ جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ان کو تو پہلے سے ہی علم تھا کہ یہ لوگ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں اس لیے کہ دیکھیں یہ چیز چھکتی تھوڑی ہے اسی وقت ان کو پتہ لگ گیا لیکن میرا خیال میں وہ جو زخمی ہوئے ہیں ایک تو اس کی نویت پتہ کرنی ہے کہ وہ کس خصم کے زخمی ہیں کیا بہت ہی حالات ایسے ہیں کہ مطلب یہ کہ کیا دینجر میں ہیں یا یہ علاج ان کا ہو سکتا ہے انہیں علاج ہو کر وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو میرا خیال میں امریکہ کی جیسے آپ نے پوچھا ہے جو سوال ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت یہ نہیں چاہتا تھا کہ معاملات کو ہاتھ سے نکل جائیں اور کوئی ایسا حالات پیدا ہو جائیں جس سے کہ امریکہ ایران سے جنگ میں ملوث ہو جائے جی بہت بہت شکریہ جلل صاحب آپ کے مشکورے کے آپ نے وقت دیا ہے